فیمیل کے ساتھ پیر بنائے ہوتا ہے لیکن اس میل نے حد کر دیا ہے اور تین تین فیمیل کے ساتھ پیرنگ کی ہوئی ہے یہ لیکن اس کا تو آپ کو میں دکھاؤں اسلام علیکم دوستو کیا اللہ ساتھ کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنے بجیس کے بریڈنگ پروگرس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی دکھاؤں گا کس بڑھ نے کتنے اگ لے کی ہیں اور کتنے ہیچ کی ہیں آپ جانتے ہیں کہ سردیو کا موسم جو آہستہ آہ رہا ہے بہت سے برس اور بجیس نے اگ لے کرنا سٹارٹ کر دیئے ہیں کچھ برس جو اپنا پیرنگ کر رہے ہیں اور کچھ جو اپنے اگز کو ہیچ کر رہے ہیں تو اسی طرح یہ موسم ہے کیونکہ نہ ہی سردی زیادہ اور نہ ہی گرمی زیادہ ہے تو اس موسم میں برس جو بہت پسند کرتے ہیں بریڈنگ کرنا اسی طرح میرے برس نے ماشی اللہ سے بہت اچھی بریڈنگ کرتی ہے اور کچھ جو بھی پیرنگ کر رہے ہیں کچھ جو اگ لے کر رہے ہیں کچھ جو اگ لے کر رہے ہیں کچھ اگز کو ہیچ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو اس سے پہلے کے مزید آگے ویڈیو کے جائیں جلدی سے میرے چنگ سٹکائب کر دیں اور بیل آئیکن کلک کر دیں تو سب سے پہلے میں آپ کو سیبریٹ کی بریڈنگ پروگریس دکھاتے ہیں اس کے بعد جو میں آپ کو دکھاؤں گا کیلونی کی بریڈنگ پروگریس تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اس جو بجیز نے ان بجیز نے کتنے اگ لے کی ہیں اور کتنے ہیچ کر چکے ہیں یہ دیکھیں یہ میل ہے اور ہم چیک کرتے ہیں کہ اس فیمیل نے اگ لے کیے ہوئے تو کتنے اگ لے کی ہیں اور کتنے ہیچ ہونے والے ہیں تو ابھی اس میں سامنے ہیں ای تنک سے فائف ہے ورنے والے ہیچ ہونے والے ہیں جو فیمیل کو سائٹ پہ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنے اگ لے کی ہیں دو اس کے نیچے اور تین اس سائٹ پہ ہے اور میرے خیال سے بھی تک کوئی بھی ہیچ نہیں ہوا وہ جلد ہونے والے ہیں کیونکہ کافی جنو سے اس نے اگ لے کی ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں ایک پیر لگایا ہوئے تو یہ بھی جلدی بریڈ کر دیں گے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ کے جو بھی ایسے کھا لیا کیونکہ جو اس کے اندر پیر تھا اس کو میں نے نیچے کالونی میں شفٹ کر دیا تو یہ ابھی ہم آپ کو دکھاتا ہوں کالونی کی بریڈنگ پروگریس آپ کو مرے بجیز کافی کم کم لگ رہے ہوں گے کیونکہ میں اپنے کھالا کو اور ماموں کو بھی کچھ پیر گفت کی ہیں بجیز کے تو اس لئے کم کم لگ رہے ہیں تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس والی مٹکی سے اس گھر میں تو ابھی تک کوئی بھی نہیں کیونکہ اس کے اوپر جو چھت تھا وہ سارے کھالیاں گت دیا گا بناوا تھا تو انہوں نے سارا کھالیاں ہوئے ہیں تقریبا یہ دیکھیں یہ والی سائٹ کھالی وہ سائٹ رہے گئی ہے اتنا پیارا گھر تھا انہوں نے ختم کر دیا تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو اس فیمل نے جو ہے فائف ایک لے تھے جس میں سے اس نے دو خراب کر دی اور تین اس کے سہی ہیں یہ فیمل یہ اڑکے چلی گئے یہ بہت زیادہ گُسے والی کسی بھی بجیرے پاس نہیں آنے تھی مٹھی یہ جو ڑک کی ہے اور یہ اس کا میل ہے یہ بہت زیادہ گُسے والی ہے یہ دیکھیں بھی اسیں بال گُسے سے اپنے سر کے اخبائے ہوئے ہیں یہ بہت گُسے والی فیمل ہے میل ہے وہ بچارہ محصوم شبت ہے اور جو بہت زیادہ گُسے والی ہے تو اس گھر میں دیکھتے ہیں اس میں کتنی ایک بیچے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ تو بلڑ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں 1,2,3,4,5 یہ دردر انڈے ہوئے ہیں اس لئے کہ جو مٹکی ہوتی ہے بجیز کے لئے بہت کمپورٹیبل ہوتی ہے اس لئے کمپورٹیبل ہوتی ہے کیونکہ بجیز کو مسئلہ نہیں ہوتا اپنے ایکس کو اکٹھا کرنے میں فیمیل کو یہ دیکھیں اب یہ گھر ہے اس لئے اکٹھا کرنے میں فیمیل کو تو اس ہاؤس پر آپ نے دیکھ لئے فیمیل ہے اس نے فور ایک لے کیے ہوئے اور یہ دیکھیں اس کے ملے کی ہے اس نے فور ایک لے کی یہ وہ جو جو ہم نے دیکھ لیا ہے اب ہم آپ کو یہ نیچے والی دکھاتا ہوں یہ والی مٹکی اور جو اس کے ساتھ وہ والی مٹکی ہے اس میں کتنے ایک لے کی ہیں کوئی بچہ ہوتا ہے ابھی تک نہیں ہوا تو ہم سب سے پہلے اس ملے کیا ٹھیک کر لیتے ہیں اس کی فیمیل جو ہوتی ہے وہ یالو اور گرین کلر کی ہے اور مل جو پیور یالو ہے تو اس میں ایک ایچ ہو گیا اس نے پھائی فرگ لے کے لئے ایسا میں پھائی فرگ تو ایسا میں پھائی فرگ تو ایک چودکا ہے ان کے بچے یا رندے۔ یہ فیمال میں بہت زیادہ دیٹ ہے کیونکہ یہ سائٹ پر بلکل نہیں ہوتی اس کیونکہ جتنا مرضی ہی لال ہو بہت زیادہ مشکل سے سائٹ پر ہو ہی ہے ماشاہ اس اس کے بچہ کافی جنوں کا لگ رہا ہے کیونکہ بڑا ہے تو اس مٹھکی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں یہ بہت ایک قیمتی مکتی ہے اس مکتی میں جو ہے دونوں فیمیل ریڈ ڈائز جو بجیز انہوں نے ایگ لے کیے اور مجھے بلکل بھی نہیں تھا پتا کہ یہ دونوں فیمیل سہیں میں سمجھتا تھا کہ چاہدی یہ دونوں ایک میل اور فیمیل یہاں کے پیر ہیں لیکن یہ دونوں فیمیل سہیں اور دونوں نے ایگ لے کیے گرین کلر کے جو بجی ہے اس کے ساتھ دونوں وائٹ کلر کی پیور وائٹ پھرNING ایک چاہتے ہیں ہے ایک اوروں قال چلے وہ لگے دیکھیں یہ فیمل کنم اور ایک جس ہم اپنے بچانے voor Africans امجھنے کہ اس کی پتائے سے بنا دیکھ سا رہے گا اس کے لفت الگ س 당신یں کو متوابی ہے اور وہ اس وہ عقل کرتے ہیں اور جس آرد ہیں وہ واحد nak qualified نے اس کی اپنے بچانے میں vont کچھ گئے اور پھر مجھے són کے لئے بچ جس ملے لیایا pea یہ جو اندر جانے لگی ہے اس کے ساتھ مل ہے یہ گرین نظر ہے آپ کو گرین نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اندر جا رہی ہے دونوں اندر چلی گئی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ان دونوں نے اگ لے کیے ہیں دونوں سیمال بیٹھے ہیں اندر یہ دونوں ریڈ آئیز ہیں یہ دیکھیں کس طرح لگی ہیں انہوں نے ایک زخمی ہوئی ہے کیونکہ یہ بہنہ لڑکی ہیں یہ دیکھیں انہوں نے اگ لے کیے ہیں اور دونوں سکھے بیٹھتی ہیں اتنا زیادہ ان میں ماشیاللہ سے سلوک ہے ماشیاللہ سے انہوں نے اگ لے کی ہیں مجھے تھوڑا مشکل ہو رہا دیکھنے میں ایک تو ویڈ چلی ہے یہ ہے آہ 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 ان میں سلوک دیکھیں کتنا زیادہ ہے دونوں نے مل کے ایگ لے کیے ہوئے ہیں اور دونوں ہی جو ہیچ کرتے ہیں ابھی ایک بیٹھ جاتی ہے کھانا کھانے کے لیے پھر دونوں کتھی بیٹھ جاتی ہیں جلدی سے جو بچے نکلے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے جو ریٹ آئیز نکلے ہیں اور کتنے جو بلیک آئیز نکلے ہیں اور میں آپ کو بھی دور شیئر کروں گا بہت اینٹرسنگ بات ہے گٹھ جو ہیچ کرنا چاہتا ہوں جانب کی جاتی ہے ینٹرسنگ ڑپ ڑپ ڈاشrole ڈک فمال اس کے پاس آکے بیٹھ گئے یہ اصل میں یہاں ایک مل کیا تھا اس والی فیمل کا یہ جو بلو کلر کی فیمل بیٹھ گئی ہے اس کا اصل میں مل تا ہے اس نے پیرنگ کر لیا ہے ان دونوں کے ساتھ اور دونوں ہی اسی مل کے ساتھ انڈے دے دی ہیں یعنی کہ کیا بات ہے پتہ نہیں مل کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کونسی والی اور کونسی نہیں ہے اور یہ نہیں یہ مل جو ہے ان دونوں کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے اس نے بھی اگلے کی ہوئے اسی گرین کلر کے مل کے ساتھ یہ جو گھر میں بیٹھ گیا ہے اس نے بھی اسی گرین مل کے ساتھ اگلے کی ہوئے یعنی کہ ایک مل اور تین تین فیمل لگی ہوئی ہیں پیر بنایا ہوگا ہے اس ایک گرین مل کے ساتھ واہ کیا بات ہے کافی دیر کے بعد میں سامنے آیا کوئی سین کیونکہ پہلے تو ایک ایک فیمل نے دو مل کے ساتھ بنایا ہاتا تھا پیر یا پھر ایک مل نے دو فیمل کے ساتھ بنایا ہوتا ہے لیکن اس مل نے حد کر دیا اور تین تین فیمل کے ساتھ پیرنگ کی ہوئی ہے اس کا آپ کو میں نے دکھا دیا مل کتنا پیارا ہے اور پرنٹ دیکھیں اس کے اوپر بنا ہوئے ہیں اوپرقت کےجمد مل متوکہUND اسی کی ماہ ا اندر اس راجعہ یعنی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں ہوں تو یہ جو بھی فیمل اندر گئی ہے یہ میرے سارے بھجیز کی ماں سمجھ لے اس کو میں نانی امہ گئتا ہوں کیونکہ اس نے سب سے پہلے ویڈنگ سٹارٹ کی تھی آگر سے یہ اس کے بچے ہیں سارے اور پھر ان کے بچوں کے بچے آگئے ہیں یعنی کہ یہ سب سے بڑی فیمل جو ہے اس کو میں نے پہلے سپریٹ کیج میں رکھا دیا اس والے کیج میں آپ کو پتہ بھی اس کا جو میل تھا وہ گرین کا لڑکا تھا لیکن اس کا جو میل تھا وہ اڑ گیا تھا اس لئے پھر میں نے اس کو کلونی میں شیفٹ کر دیا تو اب اس نے اس والے میل کے ساتھ پیر بنا لیا تو یہ جو ہے یہ بس کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کا بیٹا ہے سب سے پہلا بیٹا ہے اس میں سب سے پہلا اس کا بیٹا ہے اس نے اگ لے کیوں آپ کو پتہ کہ بجیز میں یعنی کہ کوئی بھی اینیمل سے برٹس میں اس کا رشتے نہیں ہوتے الحمدللہ ہم انسان ہیں ہمیں اتنی سوٹ سمجھ ہیں سب میں آپ کو یہ دیکھھا ہوں اس کے بعد وہ لوگ ہے ایسی ترکی رہ گئی ہے اور وہ لوگ کا بیٹا ہے وہاں آپ کو دیکھاتا ہوں ایسی ترکی رہ گئی ہے پھر میں آپ کو سکتے ہیں اس کے پیر کی ہے یہ جو پیر آپ کو سامنے نظر آرہ ہے اس بیٹا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس میں کتنا آئی رہ گئی ہوگی ہے اس مٹکی میں تین انڈے جو کہ ماشیلہ سے اس نے بہت اچھی طرح ترطیب سے رکھے ہوئے ہیں اور دلکل صاف ست رہے ہیں یہ فیمیل ہے یہ جوڑ کے گئی ہے یہ والی فیمیل ہے اور وہ والا میل ہے یہ دیکھتے ہیں اس کی مٹکی یہ والی ہے تو یہ در کے مارے اس والی مٹکی میں بیٹھ گئی جاؤ کے دیکھیں اس کی یہ والی ہے اب میں آپ کو وہ والی مٹکی دکھاتا ہوں تو جی ہاں دوستو اس مٹکی میں فیمیل نے دو ایک لے کیے ہوئے ہیں دو ہی ہیں ھینج yine جو دو ہی نظر آ رہے ہیں اس مٹکی میں جو فیمیل ہے وہ یایلو ھالی ہے پیونو اس کی یہ مٹکی ہے تو اس نے دو ایگ لاکی ہے اب ان نیچے دکھیں کے انتے کو ایگ دیروین ہیں مٹکی میں نے ایک اگ لے کیا ہوا ہے مجھے لگتا کہ یہ فرٹائے لگ ہو گا میں آپ کو پہلے بھی تاہیے اس مٹکی ہے 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 آپ کو یہ مٹکی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں بچہ ماشاءاللہ سے بڑھا ہو چکا اس مٹکی میں یہ ابھی بھی باہر نہیں نکلتا یعنی کہ کھا خود لیتا ہے پھر تھوڑے کے لکھاتا ہے پھر اندر چلا جاتا ہے یہ مٹکی ہے یہ ماشاءاللہ سے بڑھا ہو چکا ہے یہ مل کنفرم ہو گیا لیکن یہ پھر باہر نکلتا ہے آپ نے یہ ساری مٹکیوں میں دیکھ لے کس کس نے اگ لے کی ہیں کس فیمیل نے ہیچ کی ہیں اپنے چکس کو باقی بھی اگ لے کی ہیں ابھی سیزن سٹارٹ ٹو ہے سیزن بہت دنے پسند ہوتا ہے جو بجیز ہوتے ہیں سردیوں میں پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بریڈنگ کرتے ہیں سردیوں میں پسند کرتے ہیں کسی نے دو کسی نے چھے کسی نے پانچ کسی نے چار اسی طرح یہ ماشاءاللہ سے میرے بجیز سردیوں میں آٹھ نو جو اگ لے کر دیتے ہیں اور کم سا کم چھے سے ساتھ بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے زور نکلتے ہیں تو ابھی میں انہیں پالک دالیں لیکن پالک بہت اچھی ہے آئرن پریزنٹ ہوتا ہے سارے بجیز نیچے آگئے پالک کھانا سٹارٹ کردی ہیں انہوں نے یہ دیکھیں یہ پالک بہت زیادہ پسند ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ مل جو ہے خود پالک کھا کر فیمل کو کھلا رہا ہے فیمل جا کے بچے اپنے کو کھلا رہی ہے یہ بھی مل جو ہے فیمل کو کھلا رہا ہے پالک خود یہ کھا ہے تو اب سارے بجیز پالک کھانا میں مصروف ہیں تو ابھی ویڈیو کے اینڈ کرتا ہوں اگر آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کردیں سبسکر پر دیں بیل آئیکن کلک کردیں اور آپ نے بجیز کا خیار رہا ہے اللہ حافظ موسیقا 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 دیو جو موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی